اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ہیں شیبرا کی بہن کی رکستی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کھل رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رکستی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نے ہی چاہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جائے اور آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور شیبرا کی شادی اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنے والی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل ایکن زب پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے رہی سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیئرہ کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیئرہ کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میرے جو رکستی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ اس کہنا کے بعد سمجھاتا ہے کہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کو سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی سہاتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرہ کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان روچ کر شیبرہ کی باپ کو یہ سچائی بتائے گی تا کہ شیبرہ کی اور شامیرگی شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرہ کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جائے اور آج کے بار اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادت جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی روح کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخرگار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخرگار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی اپس شیئے کہنے والی ہوں عشق مرشد کی آنے والی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن زور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ایسا کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رخصتی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رخصتی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رخصتی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی چاہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی اس کی جا سچائی ہے فضل بکس کی یعنی شامل سکندر determining changing اس بتا کا تصویٰ اس جاتا پہش کو پتا چل جائے گا اور یہ بتا جوں اسے محرین بتائے گی محرون اسے جان پوچ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور شامل کی شادی نہ ہوسکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کے ستائی پتا چلتی ہے وہ اس حصا سمامن اٹھا کر باہر لاتے اور اسے کہتا ہا یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بار اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو ملانے کی کہ وہ مان جائے اور شیبرا کی شادیت جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنوالی اپسوڈ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں پہلے لائکنز کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ایسا کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرہ کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرہ کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رکستی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر اسکینا کے بات سمجھاتا ہے کہ اسکینا اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے وہ پتا چل گئی تو تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو اسکینا کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے محرین بتائی گی محرomnو اسے جان پوجھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائی گی تاکہ شیبرا کی اور شامیر کی شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بار اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادت جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی اپنے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکنز رو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے رہی سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رکستی ہے وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی ساہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل وقش کے ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادی جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل وقش نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شکر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن زور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے رہی سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رخصتی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رخصتی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینل کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینل اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رخصتی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نے ہی ساتھا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینل کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رخصتی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کیوں شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی باپ کو اس کی فضل بکس کے ستائی پتا چل دی ہے وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بار اپنی شاکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر اس وقت وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو مینانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادی اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی اپنے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل بکس نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کے آنوالی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن زور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہم نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے رہے سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رخصتی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامی اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رخصتی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رخصتی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نے ہی ساتھا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رخصتی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور شامیر کی شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چل دی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جائے اور آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادید جو ہے اس سے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنی سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شکر کرنے والی ہوں اشک مرشد کے انوالی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلے ہیں بیل ایکنز کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے رہے سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اشک مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رخصتی ہونے والی حفظ کی شادی ہونے والی ہے سب لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میرے جو رخصتی ہے وہ صرف صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رخصتی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی سہا تھا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رخصتی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جائے اور آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادی جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنی سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل بکس نے آخرگار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخرگار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم ویڈیو کی اپنے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنوالی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلے ہیں پیل آئیکن پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے رہے سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میرے جو رکستی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ اس کہنا کے بات سمجھاتا ہے کہ اس کہنا اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی چاہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکرینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد اپنی شاکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادی جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی روکے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخرکار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخرکار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنے والی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئکنز کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے ایسا کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرہ کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرہ کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رکستی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی چاہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامر سخندر ہے اس بات کا پتہ جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ پتہ جو ہے وہ کون دے گا یہ پتہ جو ہے اسے محرین بتائی گی محرون اسے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو تاکہ شیبرا کی اور شامیل کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کے ستائی پتہ چل دی ہے، تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بار اپنی شاکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادر جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی اپنے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکوم بیک تو میرے چینل آدمی آپ شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنے والی اپسوڈ کا ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلے ہیں بیل آئیکنز کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے ایسا کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رخصتی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامی اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رخصتی ہے وہ صرف وہ صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینل کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینل اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رخصتی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینل کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رخصتی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور شامیر کی شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جائے اور آج کے بار اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو مرانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادیت اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کہہ گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل بکس نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شکر کرنے والی ہوں عشق مرشد کے انوالی اپسوڈ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن سو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے رہی سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہلس کی شادی ہونے والی ہے سب لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور عشق مرشد جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رکستی ہے وہ صرف صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینل کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینل اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نے ہی ساعتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینل کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کیوں شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادی اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل بکش نے آخرگار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخرگار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم guys welcome back to my channel میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کے آنے والی اپسوٹ کا ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن زور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے رہی سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رخصتی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رخصتی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نے ہی ساتھا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رخصتی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کیوں شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور شامیر کی شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جائے اور آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادی جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شکر کرنے والی ہوں اشک مرشد کے انوالی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن زور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے رہے سے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اشک مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رکستی ہے وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی سہاتھا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون انہوں سے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے یہاں سے دفع ہو جائے اور آج کے بار اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادیت جو ہے اس سے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل بکس نے آخرگار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخرگار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی اپس شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنوالی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں قائلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل ایکن زور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور عشق مرشد جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میرے جو رکستی ہے وہ صرف صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ اس کہنا کے بات سمجھاتا ہے کہ اس کہنا اگر میرے سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی سہا تھا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو کہنا کہ شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شبرا کی اور اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جائے اور آج کے بعد اپنی شاکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شبرا کی شادی جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخرگار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخرگار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنوالی اپسوٹ کا ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیم پیل لائکنز کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے ایسا کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رخصتی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میرے جو رخصتی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رخصتی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نے ہی ساعتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی اس کی جو سجائی ہے اس کے بعد جب شیبرہ کے باپ کو اس کی سجائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بار اپنی شکل نہ دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادت جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز اور ویلکوم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شکر کرنے والی ہوں عشق مرشد کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئکنزو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے ایسا کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میرے جو رکستی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی ساہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل وقت کے ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بار اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو مرانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادی جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنی سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل وقت نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ شیئر کرنے والی ہوں عشق مرشد کے انوالی اپسوٹ کے ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلے ہیں بیل آئیکنز کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے ایسا کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیر اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میرے جو رکستی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینل کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینل اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نہیں سہاتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینل کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کیوں شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور اور شامیر کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرا کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بار اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرا کی شادی جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنی سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل بکس نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم ورحب ویڈیو کی اپڈیو کی اپڈیو کی اپڈیو کے ریویو سو لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن زور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس خموشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رکستی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامی اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رکستی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیر جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رکستی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں نے ہی ہاتھا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رکستی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیر سکندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے محرین بتائے گی محرون اسے جان پوچ کر شیبرا کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرا کی اور وقت کے ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اٹھا کر باہر لاتا ہے اسے کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بار اپنی شاکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا اور لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرا کے باپ کو منانے کی کہ وہ مان جائے اور شیبرا کی شادی جو ہے اسے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرا کو اپنے سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرا اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل باکش نے آخرکار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخرکار اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں تھی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کہنے والی ہوں عشق مرشد کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکنز کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں عشق مرشد میں کہ شیبرا کی بہن کی جو ہے وہ رخصتی ہونے والی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے سب ہی لوگ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں اور شیبرا کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی شامیرس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی سچائی میرے باپ کا بتا دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ میری جو رخصتی ہے وہ صرف و صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن شامیرس جو ہے وہ سکینہ کے بات سمجھاتا ہے کہ سکینہ اگر میری سچائی تمہاری شادی سے پہلے جو ہے وہ پتا چل گئی تو تمہاری شادی جو ہے تمہاری رخصتی پر جو ہم نے سب کچھ سوچا وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا اسی لئے میں نے ہی چاہتا کہ تمہاری شادی پر کچھ بھی ہو سکینہ کی شادی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی رخصتی بھی اچھے سے ہو جائے گی لیکن اس کی جو سچائی ہے فضل بکس کی یعنی کہ وہ شامیرس گندر ہے اس بات کا پتا جو ہے وہ شیبرہ کے باپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پتا جو ہے وہ کون دے گا یہ پتا جو ہے اسے مہرین بتائے گی مہرون اسے جان پوچھ کر شیبرہ کے باپ کو یہ سچائی بتائے گی تاکہ شیبرہ کی اور اور شامیرس گندر جو ہے وہ شادی نہ ہو سکے اس کے بعد جب شیبرہ کے باپ کو اس کی فضل بکس کی ستائی پتا چلتی ہے تو وہ اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کر باہر لاتا ہے اور سے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا نہ مجھے اور نہ میرے گھر والوں کو لیکن شامیر جو ہے اس وقت تو وہاں سے چلا جائے گا اور لیکن وہ پھر کوشش کرے گا شیبرہ کے باپ کو محنانے کی کہ وہ مان جائے اور وہ شیبرہ کی شادیت جو ہے اس سے کر دے اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ شیبرہ کو اپنی سچائی اپنے موں سے بتائے کیونکہ اگر شیبرہ اس کے سچائی کسی ہو کے موں سے سنے گی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ فضل بکس نے آخر کار مجھے یہ سچائی خود نہیں بتائی آخر کار اس کی وجہ کیا کیوں تھی اور کیوں تھی